اسلام علیکم فارمر بھائیو جن لوگوں نے سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں اور ان کی سبزی گروتھ نہیں کر رہی ہے اس کی گروتھ رکھ چکی ہے یا تو اس کو فنگس آ چکی ہے یا سفید تیلے کا عملہ ہو چکا ہے سفید فلائی کا جس کو وائٹ فلائی کہتے ہیں اس کا عملہ ہو چکا ہے ریڈ سپیڈر کا ہو چکا ہے سنڈی جو پتے کھانے والی ہے اس کا عملہ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے بھی گروتھ رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے بیماری آپ کی فصل کو آپ کی سبزی کو کھائے جا رہی ہے اس کے لئے آپ کو دو علاج بتاؤں گا ایک تو آپ کو بتاؤں گا خوراک خوراک ایسی بتاؤں گا کہ آپ جیسے ہی اپنی سبزی کو یہ خوراک دیں گے نا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ راکٹ کی طرح دوڑ پڑے گی لیکن گروتھ اچھی کرے گی اور دوسرا حل کسان بھائیو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جتنی ساری بیماریاں ہیں جتنے سارے ڈیسیزز ہیں اس میں میں آپ کو اورگینک بھی بتاؤں گا اور اس میں آپ کو میں بازاری بھی بتاؤں گا جو زمیدار اورگینک تیار نہیں کر سکتے ہیں ان کو بازاری بتاؤں گا وہ بازار سے خرید کر لاکر سپری کریں گے ایک سپری کے اندر ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے گا آپ نے شروع سے لے کر انڈ تک وہی سپری کرتے رہنا ہے دوسرے سپری کی ضرورت نہیں ہے یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اکثر جو سپریز والے بھائی ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے میری دعا ہے کہ سیانے بان جائیں زمیداروں کو چینہ لگانا چھوڑ دیں اکثر کیا کرتے ہیں کبھی سفیت تیلے کی آپ کو سپریز علاق دے دیں گے سنگے کی کہیں گے یہ علاق ہے یہ آپ نے علاق کرنی ہے فنگس کی آپ کو علاق سے دے دیں گے تو ترہ ترہ کی سپریز جو ہے نا یہ فارمر کو دینا اور ان کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں رزق دینے والی اللہ تعالی کی ذات ہے اس طرح سے غریب کسانوں کا پیسہ لوٹ کر کھا کر آپ اپنے بچوں کو کیسے جا کر کھلا دیتے ہیں اگر کوئی ایسا دوست یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جس نے سپریز کی دکان یا سپریز کی ایجنسی بنائی ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ کسان کا کونگ چوستے ہیں میرا مقصد کسی دوست کی تظلیل کرنا نہیں ہے میرے لیے آپ سارے محترم ہیں میرے بھائی ہیں فارمر بھائیو پہلے بات کر لیتے ہیں ہم کہ اس کو ہم نے فرٹی لیزر کون سا دینا ہے پھر ہم بات کر لیں گے کہ اس کو ہم نے وہ سپریز کون سا کرنا ہے پھر ہم بات کریں گے کہ اس کو ہم نے گوڈی کتنی ضروری ہے وہ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو پہلی بات آتی ہی گوڈی کے اوپر ہے کہ آپ میرے بھائیو اگر اس کی گوڈی کروا لیے تو ویلن گوڈ اس کی گوڈی کا خاص کیا رکھیں اگر نہیں گوڈی ہوئی تو ایک بار اس کی کروایا آپ گوڈی گوڈی کے بعد جیسے ہی اس کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو پھر اس کے ساتھ ہم اس کو فلڈ کریں گے خاد اگر میری بتائی ہوئی خادیں آپ استعمال کریں گے تو جتنے فرٹی لیزر میں نے آپ دوستوں کو بتائے ہوئے نا ان میں سے کوئی فرٹی لیزر بھی دیکھیں کیسی بات کر رہا ہوں کہ کوئی فرٹی لیزر بھی بنا کر آپ اس کو فلڈ کریں آپ کی خاد کی کمی وہ پوری کر دے گا اور اگر جو دوست اپنا فرٹی لیزر پیار نہیں کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی گروہ کے لیے آپ پر اکڑ ساڑے بارہ کلو یوریا آدھی بوری ڈی اے پی کی یہ دونوں ملا کر آپ پانی کے ساتھ فلڈ کر دیں آپ کی اس فصل کی خوراک کی کمی ہو جائے گی پوری پہلے آپ نے گوڈی دے دی اس کے بعد آپ نے یہ خوراک فلڈ کر دی چاہے آپ آرگینک کریں چاہے آپ دوسری کا ابھی آخری بات کی طرف فارمر بھائیو آتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک سپری بتاؤں گا چاہے آپ میری بتائی سپری پر عمل کر لیں اور چاہے آپ بازار والے لیں اگر میرے مشورے پر آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ ست پدینہ ست اجوائن اور کافور یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لے کر شیشے کے جور میں بند کر دینی ہے ان کے اندر آپ نے کوئی کسی قسم کا پانی نہیں ڈالنا ہے یہ تینوں چیزیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک ایک چھٹاک تینوں چیزیں لے لیتے ہیں نا تو یہ کافی ہو جائیں گی اس سے زیادہ مقدار لینے کی ضرورت نہیں ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے شیشے کے جور کے اندر بند کر دینا ہے صرف آدھا گھنٹہ انتظار کرنا ہے تو یہ بن جائے گا لیکوڈ ایسے جیسے آپ کی یہ سپری تیار ہوگی آدھے گھنٹے میں آپ نے اپنی پیسٹی سائیڈ سپری تیار کر لیے اس کا آپ نے پچاس میلی لیٹر بیس لیٹر پانی میں ڈال کر آپ نے اس فصل کو سپری کرنا فارمر بھائی اگر پچاس ایمیل سے آپ اوپر ڈالیں گے تو پھر میری ذمہ داری نہیں ہے آپ کی فصل جل سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے پچاس میلی لیٹر بیس لیٹر والی ٹینکی میں ڈال کر اس کا سپری کرنا ہے اور یہ آپ سپری پندرہ دن کے بعد کرتے رہیں آپ کو اور کسی سپری کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر سنڈی آ چکی ہے اور بماری آ چکی ہے تو پھر اس سپری کا آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا یا بہت کم فائدہ ہوگا پھر آپ کو بازار ہی جانا پڑے گا اگر فصل آپ کی تاندرست کھڑی ہے تو پھر آپ اس کا سپری جو ہے ہر پندرہ دن کے بعد کرتے رہیں ابھی آتے ہیں بازاری سپری جو صرف ہم نے پیسے دینے بنی بنائی دے کر آ کر اس کا سپری کر دینا ہے تو میرے فارمر بھائیو مجھے کمپنی کا نام اچھی طرح سے یاد نہیں ہے یا نیا صویرہ کی ہے یا جعفر برادر والوں کی ہے نٹیو وہ آپ نے لینی ہے اس کو آپ نے سو میلی لیٹر بیس لیٹر والی ٹینکی میں ڈال کر سپری کرنا ہے اور اگر کسی ذمہ دار کو نٹیو نہیں ملتی ہے تو پھر آپ ایما میکٹن لے لیں نیا صویرہ والوں کی یا آپ لے لیں تھائیوفینیٹ میتھائل تو ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی آپ کو ملتی ہے تو ساٹھ سے ستر میلی لیٹر بیس لیٹر والی ٹینکی میں ڈال کر سپری کر سکتے ہیں اگر سوڑیاں ذرا موٹی ہیں تو پھر آپ اس کا سو میلی لیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں فارمر بھائیو اس ویڈیو کے اندر جتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر اسی طرح سے عمل کر لیا نا تو آپ کی سبزی ایسی دوڑے گی جیسے راکٹ دوڑتا ہے اگر ابھی تک بھی آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک کر دیں اور مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ